مرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل ہوپکہ آپ سب ٹھیک ہوں گے بہت سائے دعاپ کے لئے اور آپ کی فیملی کے لئے کہ اللہ پاک آپ کو مشرہ خوش رکھے صحت و سلامتی کے ساتھ رہے ہیں میں ہوں رینرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں سو میرا یوٹیوب چینل اچھا جی ایم ایل او کے اوپر جو آج عدالتی کاروائی تھی اس کو جو ہے وہ کل تک کے لیے جو ہے وہ منصوب کر دیا گیا ہے کل انشاءاللہ اس کی کاروائی کی جائے گی عدالت سے یہ آرڈر جاری ہو چکا ہے اچھا جی زمانت کے حوالے سے ابھی چل رہا ہے بریک اور تھوڑے دیر کے اندر ہائی کورٹ کے اندر دوبارہ سے جو ہے وہ اس کی اوپر کاروائی شروع ہو جائے گی کہ ان کی زمانتیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی وہ والے معاملہ بھی ہے اچھا جی ایک پیشنگوئی کی گئی ہے تھوڑے دیر پہلے اور پیشنگوئی کرنے والے وہی لوگ ہیں جو ہمیشہ ہر عدالتی کاروائی سے پہلے پیشنگوئی کرتے ہیں جن کو ہر چیز کوپ میں جو ہے نا وہ حضرت ازرائیل آ کے بتا کے چلے جاتے کہ بھئی کل کی کاروائی میں یہ ہونے لگا ہے اب انہوں نے پیشنگوئی کر دی ہے کہ زہیر اور شبیر کو جو ہے وہ زمانتیں مل جائیں گی اور لانڈے جیل کے اندر اب وہ زیادہ دیر تک دال چاول نہیں کھائیں گے وہاں کی صفائی اور وہاں کی گندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑیں گے اور آیاشی کی زندگی میں واپس ہیں گے تو یہ پیشنگوئی کر دی اب دیکھتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ شام سے پہلے پہلے جو ہے وہ خبر نیوز ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم ہوں گے اور مٹھائے کے ٹوک رہے ہوں گے اور یہ جو جھوٹے یوٹیوبر سے یہ بیٹھ کے رو رہے ہوں گے تو دیکھتے ہیں جی عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں آج عدالتی کاروائی کے اوپر بڑی دبنگ کسنگ کی گفتگوچ کی گئی آجا جی چلاکو ماسیوں کی جو وکیل ہے نا یہ زہیر گینگی تو وہ بھی سارے کے سارے چلاکو ہیں انہوں نے پھر بڑی چلاکے سے کام کی انہوں نے اس بحث کو اتنے طول دی کہ ٹائم جو ہے نا بڑا زیادہ لیا گیا جبران ناصر صاحب کی طرف سے بار بار یہ بات کی گئی کہ بھئی اس ایملو کے مسئلے کو بہت جل دے اور اس کو سنیں یہ ہم نے جو ہے درخاز دائر کی بڑے ارجنٹ تو اس کو اس کی سماعت بے انتہار ضروری ہے مگر آپ کو پتا ہے کہ زہیر کے جو چلاکو ماسی جیسے وکیل ہے اس نے باتوں کو اتنا الجھایا کہ ٹائم اتنا ہو گیا کہ اس کو پھر جو ہے وہ جس صاحب نے کل تک کے لیے جو ہے وہ روک دیا آہ کوئی خاص اچھے خبر نہیں ہے اس کی اوپر بات کر سکتے ہیں بلکل بھی تشویش کی بات ہے ہم لوگ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے اس بچی کو ایملو کے لیے جب ہاؤسپٹل لے جایا گیا اور وہاں پر میڈیکل کے لیے جب اس بچی کو پیش کیا گیا تھا اس ٹرن جس پھرتری کے ساتھ اس چیز کو روکا گیا وہی سے بڑے شک و شبہ شروع ہو جاتے ہیں بہت سارے سوالیاں نشان شروع ہو جاتے ہمارے عدلیہ کی طرف تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے کہ اس معاملے میں سبھی بے بس نظر آتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی دوسرا جو رہا معاملہ بہت سارے لوگ یہ اوبجیکشن دے رہے ہیں کہ زہیر کی جو زمانت ہے وہ ہو جانی چاہیے وہ اس لیے ہو جانی چاہیے کیونکہ جس آپ نے جو ریمارکس دی اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس طرح کے سینکڑوں کیس آتے ہیں جب آتے تو ہم اس میں بچی اگر ہمیں لگتی ہے کہ اٹھارہ سے اوپر ہے تو ہم بچی سے پوچھتے ہیں اور بچی کہتی ہے ہم اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو ہم اس طرح کے مقدمات میں فوراں ہی جو ہے وہ شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیتے ہیں مگر جہاں معاملہ آتا ہے مائنر بچی کا چھوٹی بچی کا تو اس کا پروسس اسی طریقے سے اسی پروسس کے ساتھ چلتا ہے اسی طریقے سے ہی طول پکڑتا ہے تو یہ کوئی بغیر فطری بات نہیں یہ اسی طرح کا ایک عدالتی کاروائی ہے جو کہ اسی طریقے سے چلے گا کیونکہ ہر ماں باپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی بیٹی جن کے ساتھ جا رہی ہے یقیناً وہ گینگ ہے اس نے اغوا کیا اس لیے ماں باپ جو ہے وہ عدالتوں میں اس کی کاروائی کرتے ہیں اور وہ ان لڑکے پر جس سے ان کی بیٹی نے پسند کی شادی کی ہوتی اس کے پر مقدمات دائر کرتے اور اس کو اغواکار یا چوڑکیت اس طرح کی مقدمات میں الجھایا جاتے تو انہوں نے کہہ رہا تھا کہ یہ بھی اسی ٹائپ کا کوئی کیس ہو سکتا ہے مگر اس کے کیس ہم دیکھ رہے ہیں شروع دن سے اس طرح انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا اس کیس کی اندر جو چیزیں نکلیں جو جھوٹ کے برندڑے نکلے جو چیزیں آج تک ان کا پیچھا کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی عدالتوں تھوڑی نظر سانی کرنی چاہیے کہ کوئی بھی سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹش نہیں نکالی جا سکی کوئی بھی ایسا ایک سے بڑھ کر ایک جھوٹ اس گینگ نہیں کہا ٹھیک ہے اب یہاں بات کر لیتے ہیں جو یہاں صحافی ایک موجود ہیں جو عدالت اور عدالت کے باہر اڑتے رہتے ہیں کالے کلر کے ہوتے ہیں وہ کوئے نمہ تو ان کی باتیں بڑی عجیب ہیں وہ یہاں سے بیٹھ کے کہانیاں بناتے ہیں اور اس کے بعد وہ لاہور میں جو ہے نا ان کے جو چیلے بیٹھے باتے ہیں ان کو یہ کہانیاں سناتے ہیں اور وہ پھر اس کے پر پوری بقاعدہ ویڈیو بنتی ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ مہدی قازمی صاحب نے جو ہے نا وہ ڈراما کیا انہوں نے یہ زہر والا ڈراما اس لیے کیا کیونکہ ان کو اس طرح کی حرکتیں کرنے کی عادت ہے انہوں نے مساجد والی معاملات کو بھی چھیڑا تھا کہ انہوں نے ایک نیشنل ٹی وی کے اوپر جا کر یہ کہا تھا کہ میں اس فلا مسجد میں گیا اور اس نے اعلان کرنے سے منع کر دیا اس قسم کی تخریب کاری جو ہے وہ اللہ نہ کرے مہدی قازمی صاحب کرتے آئیں اور آج یہ زہر والی بات بھی جو ہے مہدی قازمی صاحب نے ایسے ہی کہی ہے انہوں نے کہا آج سے چار دن اگر یہ معاملہ ہے تو اس کی سیسٹیوی فوٹش نکالنی چاہیے عدالتوں کو اس کے اوپر کاروائی کرنی چاہیے اور یہ سارے معاملے کو حل کرنا چاہیے تو میں اس معزز صحافی صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ نور بی بی جو کہ ایک ہفتہ ہوگی جن کے ریس وارنٹ جاری ہیں مگر وہ گرفتار نہیں اپا رہی ہیں کدھر ہیں کبھی آپ نے بات کیا ہے کہ نور بی بی ادھر موجود ہے نور بی بی ادھر موجود ہے کبھی بات نہیں کرتے گواہان اور نکاحاں وہ دو سے تین دفعہ ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ ہم نے نکاح نہیں پڑھایا ہم وہاں موجود نہیں تھے اس کے اوپر آپ لوگ آج تک زبان نہیں کھولتے آپ لوگ اس کے اوپر گھنگے ہو جاتے ہیں آپ لوگ یہ والی باتیں نہیں کرتے آپ صرف وہ والی باتیں کرتے جو آپ لوگوں کو خود پسند ہے پھر آپ عوام کے سامنے اپنے آپ کو بڑا معصوم ثابت کرتے ہو اور زہیر کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو بہت معصوم ہے چلے مان لیا احملوں ہونے دیں کیوں اس کے رہ میں آ رہے ہیں کیوں منع کر رہے ہیں اگر آپ لوگ سچے ہیں تو ہم تو روپیٹ کے ختم ہو جائیں گے نا ہمیں کر لینا تھا ہمارے دل کے تسلی مگر آپ لوگ اس کیس کو الجھا رہے ہو پہلے دن سے یہ دن ہو گیا ہے کہ اس کیس کے اندر ایسی ایسی کہانیاں ایسی ایسی چیزوں کو لایا جا رہا ہے مجھے یہ لوگ ایک بات اور بھی کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ جو ہے وہ بچی کے پیرنٹس کے ساتھ انرم رویہ رکھے ہوئے جبکہ ہمارا موقف یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ انرم ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی چیز ہے اس کو فائنل کیجئے مگر معاملات آپ کو پتہ ہے کہ کس طرف جا رہے ہیں اور ابھی انشاءاللہ بریک ہے بریک کے بعد دوبارہ سے کاروائی ہو گیا اور امید ہے کہ جس صاحبان جو ہے نا اس دفعہ صحیح طریقے سے کیس کی ہیرنگ لیں گے اور ایک ماں باپ کے ساتھ دینے کی کوشش کریں گے بہت سارے لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں لکھوشائی کر رہے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اس کے لئے بہتری ہو جائے اور ہماری عدالتوں میں اس نظام کو جلد جلد جو ہے نمٹانے کی کوشش کی جائے دیکھیں یہاں پر معاملات اب جو ہے نا بڑے گھنگیر ہو گئے کیونکہ ہم لوگوں کے اب بہت سارے لوگوں کی انٹرنیشنل لیول پر ہماری عدلیہ کے اوپر بات ہو رہی ہے لوگ عدالتوں کے اوپر عدالت جو ایک انصاف کی جگہ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر انصاف کا تقاضی کیسا ہے یہاں پر انصاف کس طرح سے لوگوں میں ڈیلیویر کے جاتا ہے کس طرح سے پہنچایا جاتا ہے یہ جاننا بے انتہار ضروری ہے باقی رہی بات چائلڈ بیورو والی جو بات تھی جس پہ انہوں نے کل کہا کہ وہاں پر کچھ چیزیں ہوئی غیر اخلاقی چیزیں ہوئیں کچھ غیر چیزیں ہوئیں اور بچی پہ تشدد ہوتا ہے بچی کو مارا جا رہا ہے پھر آرزو راجہ کی بات کی جاری ہے بار بار کہ اس کو کوشش کی جاری ہے کہ اس بچی کو مار پیٹ کے جبری طور پر واپس ماں باپ کے پاس بھیجے جائے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے عدالت جب ان کو لگے گا کہ بچی کا بیان چاہیے تو کوئی بھی یہاں پر سر پٹک لے کوئی بھی کچھ کر لے بیان ہوگا ٹھیک ہے یہ عدالتوں کو پتہ ہے آپ لوگ ابھی تک شکون کی سانس اس لیے لیے ہیں ابھی تک عدالت نے زمانت مہدی کازمی صاحب کی ترخواست کے اوپر ابھی تک ہیرنگ نہیں ہوئی جو انہوں نے بچی کی کسٹڈی کے لیے ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ ابھی تک بچی کی کسٹڈی کے لیے ان کے باپ نے کیا کیا ہے تو آپ سن لیں اچھی طرح کہ مہدی کازمی صاحب نے کافی ٹائم پہلے بچی کی کسٹڈی کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے ان کی والدہ نے بھی کی تھی مگر ابھی تک اس کی کوئی ہیرنگ سامنے نہیں آئی ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے دوسری ویڈیو لے کر آؤں گی اور اس کے اندر میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ یہ زمانت والی بات اور کچھ سینئر صحافیوں کی باتوں کا بھی جو ہے وہ نتیجہ علاقے آپ کے سامنے پیش کے جائے اپنا خیال رکھیں کہ دعا میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ